السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے ہی نگار خانب محمود کی خلوت گاہ سے باہر نکلی امیر سبکتگین کی جاسوس کنیدوں نے والی غزنی کو اس ملاقات سے باخبر کر دیا شاید ابھی یہ آگ سرد نہیں ہوئی ہے سبکتگین نے خود کلامی کے انداز میں کہا اور فوراں ہی محمود کو تنہائی میں طلب کر لیا فرزن انسانی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں سبکتگین نے محمود کو سخت لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا ہو سکتا ہے کہ میں کل ہی دنیا سے رخصت ہو جاؤں اللہ امیر محترم کی زندگی میں میری عمر بھی شامل کر دے محمود نے انتہائی سعادت مند بیٹے کے لہجے میں کہا میری بات بہت غور سے سنو سبکتگین کے لہجے کی سختی کچھ اور نمائع ہو گئی تھی میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم میرے مرنے کے بعد بھی اسد شیرازی کی بیٹی نگار خانم سے شادی نہیں کرو گے اگر آپ نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی تو بروض حشر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جواب دے ہوگے میں ہر حال میں امیر محترم کی مرضی کا پابند رہوں گا محمود نے سر جھکا لیا اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے جبرو اقتدار کے خنجر نے اس کے دل میں کئی شگاف ڈال دیئے ہوں امیر سبکتگین نے بہت غوش سے بیٹے کی طرف دیکھا محمود کا چہرہ بجا بجا تھا اور آنکھیں ویران نظر آ رہی تھی فرزند کیا تمہیں میرا حکم شاک گدرا ہے والی غزنی نے نرم لہجے میں محمود سے پوچھا ولی احض سلطنت نے چونک کر باپ کی طرف دیکھا حکم آخر حکم ہے وہ دل و دماغ پر گیران گدرے یا انسان اسے سن کر سکون و اتمنان محسوس کرے ہر حال میں حکم کی تعمیل ضروری ہے اگرچہ محمود نے سعادت مندانہ لہجہ اختیار کیا تھا لیکن اس کی الفاظ میں گہری تلخی پوشیدہ تھی میرے محبوب بیٹے اپنے باپ کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کرو والی غزنی نے محمود کی برہمنی کو دلی طور پر محسوس کر لیا تھا اس لئے اس کے لہجے میں مزید نرمی آگئی تھی میں نے ایک فرما روا کی حیثیت سے تمہیں حکم نہیں دیا ہے میں اول و آخر تمہارا باپ ہوں اور ایک باپ اپنی اولاد کے مستقبل پر تباہی اور بربادی کے سائے لرستے ہوئے نہیں دیکھ سکتا میمونہ ایک آلہ نسب خاندان کی لڑکی ہے اس کا باپ عبداللہ ابن اسحاق معززوں محترم بھی ہے غیور بھی اور ملت اسلامیہ کا وفادار بھی امیر سبکتگین نے اپنے انتخاب کے بارے میں پور زور دلائل پیش کرتے ہوئے کہا اس کے برعکس نگار خانم بزدل عیات منافق اور دشمن اسلام اثر شیرازی کی بیٹی ہے کیا تم ان دونوں خاندانوں میں کوئی تفریق نہیں کر سکتے یہ کہتے کہتے امیر سبکتگین کی آواد بلند ہو گئی تھی کیا نسب ناموں قوموں اور خاندانوں کے بارے میں قائم کیے ہوئے صدیوں پرانے میاد بے حقیقت ہیں کیا تم نے کبھی گندم کی بالیوں سے جوہر برامد ہوتے دیکھے ہیں اور کیا کبھی کسی ببول کے درخت پر گلام مل سکتے ہیں اگرچہ امیر سبکتگین نے اپنی دانست میں ایک ناقابل تنسیخ دلیل پیش کی تھی لیکن محمود کی بے باگ زہانت نے فوری طور پر اس دلیل کو رد کرتے ہوئے کہا امیر زیشان اس خادم کی گستافی معاف کے پیڑ اور پودوں کے اصولوں کا اطلاق انسانوں پر نہیں ہو سکتا ایک فاسق و فاجر کا بیٹا ولی یہ کامل بھی بن سکتا ہے اور ایک قطب الاقتاب کا فرزن گمراہی کا بدترین راستہ بھی اختیار کر سکتا ہے محمود کے لہجے میں احترام بھی تھا اور احتراد بھی میں عبداللہ ابن اسحاق کی بیٹی میمونہ اور اسد شرازی کی دختت نگار خانم کا موازنہ کرنا نہیں چاہتا کہ ان باتوں کا وقت گدر چکا پھر بھی والی غزنی کو اتنا ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے محبوب بیٹے کو دل کے محاذ پر شکست ہو چکی ہے شاید امیر محترم کی سیاست انسانی جذبات کو کوئی اہمیت نہ دے لیکن میں شوہر اور بیوی کی ذہنی ہم آہنگی کو بہت ضروری خیال کرتا ہوں مگر میری بدنشیبی یہ ہے کہ اس نعمت سے محروم کر دیا گیا اب میرے سامنے صرف مہاد جنگ کھولا ہے اور میں والی غزنی کو یقین دلاتا ہوں کہ آسمان کی آنکھ کسی محاذ پر میری پشت نہیں دیکھے گی امیر محترم نے مجھے زمین کا جو ٹکڑا ویراست میں بخشا ہے میں اس کے طول و عرض کو اتنی عصد دوں گا کہ آلِ ازدجر اس کا تصور بھی نہ کر سکے گی جوشِ جذبات سے محمود کا تمتمایا ہوا چہرہ دیکھ کر امیر سبکتگین مسکرانے لگا میں یہی چاہتا ہوں فرزن کہ تم تاریخِ آدم کے عظیم تر کشور کشا کہلا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں امیرِ زیشان کی توقعات پر پورا اتر سکوں یہ کہہ کر محمود والی غزنی کی بارگاہ سے اٹھا اور پھر کچھ دن دار الحکومت میں قیام کرنے کے بعد اپنی بیوی میمونہ کے ہمرا نیشہ پور چلا گیا محمود کے نیشہ پور جانے کے بعد امیر سبکتگین کے ایما پر غزنی کے کئی معزز سرداروں نے نگار خانم سے رشتے کے لیے اپنے پیغامات پھیجے مگر نگار خانم نے بڑی خوش سلیکگی سے انکار کر دیا امیرِ غزنی کو یقین تھا کہ نگار خانم کسی نہ کسی سردار کی شانے امارت سے متاثر ہو کر اس رشتے پر راضی ہو جائے گی لیکن اس وقت والی غزنی کے حیرت و استرام میں شدت پیدا ہو گئی جب نگار خانم نے کسی ایک شخصیت کو بھی قابل اغتنا نہیں سمجھا اگرچہ ایک معزز و محترم خاندان کی لڑکی سے محمود کی شادی ہو چکی تھی لیکن نیشہ پور روانہ ہونے سے پہلے ولی آہد غزنی کے چہرے پر ناپسندیدگی کا جو رنگ ابر آیا تھا اسے دیکھ کر امیرِ محترم ایک بار پھر نئے اندیشوں میں مبتلا ہو گیا تھا یہی وجہ تھی کہ وہ پردے میں رہ کر مسلسل کوشش کر رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح نگار خانم کی شادی ہو جائے اور پھر کسی فتنے کے سر اٹھانے کے امکانات باقی نہ رہیں بظاہر محمود نے اس سے وعدہ بھی کر لیا تھا کہ وہ نگار خانم کے ساتھ ازدواجی رشتہ قائم نہیں کرے گا لیکن اپنے سابقہ تجربات کی روشنی میں امیر سبکتگین نفسیاتی طور پر تذبذب اور بے یقینی کا شکار ہو گیا تھا نگار خانم کی جانب سے مسلسل انکار سن کر سبکتگین کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ایک بے سہارا کمزور لڑکی اس کے جاہو جلال اور جبروت و اقتدار کا پیہم مذاق اڑا رہی ہے کبھی کبھی والی غزنی کا نفس سرکشی اقتیار کر لیتا اور پھر اس کی یہ خواہش ہوتی کہ وہ اپنی طاقت استعمال کر کے نگار خانم کو کسی سردار کے ساتھ شادی پر مجبور کر دے مگر فوراں ہی اس کے دل و دماغ پر خوف خدا تاری ہو جاتا فطری طور پر امیر سبکتگین ایک نرم مزاج اور آدیر و منصف حکمران تھا مگر سیاست کے تقادوں نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ محمود اور نگار خانم کے درمیان ایک ناقابل شکست دیوار کھانچ دے نگار خانم کو ناپسند کرنے کے دو بنیادی اسباب تھے پہلا یہ کہ وہ منافق و مرتد انسان اثر شیرازی کی بیٹی اور ایک فاہشہ عورت ارمغانہ کی چھوٹی بہن تھی اس لیے وہ نگار خانم کو محمود کی شریک حیات بنا کر کوئی فتنہ انگیز صورتحال پیدا کرنا نہیں چاہتا تھا دوسرے یہ کہ غزنی میں نگار خانم کے خاندان کی کوئی حیثیت نہیں تھی اس کے برعکس عبداللہ بن اسحاق کا خاندان معزز و محترم ہونے کے ساتھ ایک سیاسی طاقت بھی رکھتا تھا محمود سے محمود کے رشتے کی بات کرتے وقت امیر سبک تگین کی نظروں میں ترک سپاہیوں کی وہ ہزاروں شمشیریں بھی تھی جو عبداللہ بن اسحاق کے ایک اشارے پر محمود کی حمایت میں بے نیام ہو سکتی تھی یہی وجہ تھی کہ اس نے نگار خانم بنت اسد شیرازی کے مقابلے میں محمود بن اسحاق کا انتخاب کیا اگرچہ امیر سبک تگین اپنے منصوبے میں کامیاب ہو چکا تھا لیکن پھر بھی نگار خانم کی غیر شادی شدہ حیثیت اسے ذہنی پریشانی میں مبتلا رکھتی تھی کچھ دن تو وہ اس خوشفہمی میں رہا کہ محمود کی شادی ہو جانے کے بعد نگار خانم اپنی فاقہ کش زندگی اور تنہائی سے گھبرا کر کسی با اثر شخص کا دامن تھام لے گی لیکن اس کے مسلسل انکار نے والی غزنی کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ نگار خانم ایک نرم و نازک سی دوشیزہ کے پیکر میں کوئی آہنی چٹان ہے جسے آلہ جبر و اقتدار سے ریزہ ریزہ تو کیا جا سکتا ہے لیکن پگھلایا نہیں جا سکتا مجبوراً امیر سبکتگین نے نگار خانم کے سلسلے میں اپنی منصوبہ بندی کا سلسلہ ختم کر دیا اور امور سلطنت کی طرف متوجہ ہو گیا اسی دوران جب نگار خانم کی شادی کے سلسلے میں مختلف سرداروں سے پیغامات آ رہے تھے ایک دن نظام شرحمت اللہ علی نے تنہائی میں نگار خانم سے کہا بیٹی میری بھی یہی خواہش ہے کہ تم کسی نہ کسی رشتے کو دل سے نہ سہی ضرورتاً قبول کر لو کیسی ضرورت بابا؟ نگار خانم نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا تھا شادی انسان کی بنیادی ضرورت ہے نظام شرحمت اللہ علی نے انتہائی مشفقانہ لہجے میں اپنی سرکش بیٹی کو سمجھاتے ہوئے کہا عورت اور مرد کی تنہا زندگی بہت پرخطر اور خوفناک ہوتی ہے اس تنہائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شیطان کسی وقت بھی حملہ آور ہو سکتا ہے میں نہیں چاہتا کہ تمہارے شبروت شیطانی حملے کی زد پر رہیں گستاخی معاف آپ بھی تو تنہا ہیں بابا؟ نگار خانم نے شادی سے انکار کرنے کا بڑا عجیب جواز تراشا تھا اگرچہ یہ بڑی بیادوی تھی لیکن نظام شرحمت اللہ آلے کے ماتے پر نہ ہلکی سی شکن نمائی ہوئی نہ آنکھوں میں کوئی دھندلا سا رنگ غزب بھرا بس ایک لمحے کے لیے ہونٹوں پر افسردہ سا تبستم مچل کر رہ گیا میری محبوب بیٹی تم میری ذات کو درمیان میں کیوں نہیں آئیں؟ میں تو ایک جان سختہ انسان ہوں مجھناکارہ کو اپنی بیٹی کون دیتا؟ اسی لیے تنہا رہ گیا تو پھر مجھے بھی اپنی طرح جان سختہ بنا دی رئیے یہ کہتے ہوئے نگار خانم رونے لگی شادی کی دعائیں کیوں دیتے ہیں؟ جل کر خاک ہو جانے کی دعا کیوں نہیں دیتے؟ نگار خانم کسی بچے کے معنی ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی تھی نظام شرحمت اللہ آلے کچھ دیر تک سکوت کے عالم میں آسمان کی طرف دیکھتے رہے پھر نگار خانم کے سر پر ہاتھ پیرتے ہوئے اسی پر جلال لہجے میں بولے تیری یہی مرضی ہے تو پھر جل کر راک ہو جا اور راک ہو کر اکسیر بن جا